بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب دوست احباب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا نسکہ ہے صفوف حازم گرم بزاج والے افراد کے لئے آج کل ہر بندہ میدے کے امراض میں مبتلا ہے کیونکہ کھانے پینے کے عداب سے نواقف یہ سب سے بڑا سبب ہے مثال کے طور پر گرم چہ پینے سے پہلے تھنڈے پانی پینا اور گرم کے بعد تھنڈا استعمال کرنا کھانے میں نہائے سرد مشروبات بکسرت استعمال کرنا میدے کی قوتوں کو ضائف کر دیتا ہے اور الحمدللہ یہ صفوف حازمہ کو درست کرتا ہے جگر کے بڑھتی ہوئی حرارت کو اعتدال پر لاتا ہے جگر میں سکون پیدا کرتا ہے اور گرمی کے تمام امراض جیسا کہ گرمی کا یرکان گرمی کا نزلہ سوزشی نزلہ گلے کا ورم گرمی کا لکوریا گردے کا ورم گردے کا زخم زرد پیپ والے زخم کے امراض میں مفید ہے ناظرین ابھی تک پاک دیسی ہیلتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ چلتے ہیں نسکے کی طرف نوٹ کر لیں زیرہ سفید سو گرام تخم کاسنی سو گرام سوڑا بائی کارب سو گرام گل نیلوفر پچاس گرام گل گلاب ایرانی پچاس گرام کشنیز چالیس گرام کلمی شورا پچیس گرام سبز علاچی بیس گرام ناظرین یہ نسکہ ہے بنانے کی ترکیب سب چیزوں کا بریق صفوف کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور مقدار خورات چھوٹا چمچ آدھا کھانے کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کریں دو ٹیم شکریہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت چاہتا ہوں کل پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ